سٹوڈنٹس آج ہم پڑیں گے ٹائپس آف فرمنٹیشن کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم اس ٹائٹل میں ڈیفائن کرلیں کہ فرمنٹیشن کیا ہے تو یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں ہوتا ہے کیا ہے اس پروسس میں شوگرز کو کنورٹ کیا جاتا ہے ایسیڈز میں گیسز میں یا پھر الکوہل میں ہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ پروسس جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں کہاں پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو جب ہم ملت سے یوگرٹ بنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو دہی بننے کا پروسس ہے اس میں بیسیکلی کونسا پروسس ہو رہا ہوتا ہے فرمنٹیشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے اور فرمنٹیشن کے پروسس میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم نے ایک زمپل لی ہے شوگر کی شوگر جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا جو alternate name ہے ایک اور جو اس کے لئے name استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کاربو ہائٹریٹس یعنی کہ کاربو ہائٹریٹس جو ہیں یہ ایک بائیلوجیکل مولیکیولز ہیں اور ان کو کاربو ہائٹریٹس جو ہے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اگر ہم structure دیکھیں تو اس میں کاربن موجود ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے diagram ہے اس diagram میں بھی یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں glucose ہے اور glucose جو ہے اس کے ساتھ bracket میں لکھا ہوا ہے c6 یعنی کہ glucose کا جو structure ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں کاربن شامل ہوتی ہے اور glucose جو ہے یہ ایک کاربو ہائٹریٹ ہے اور شگر بھی ہے اب اس کے اندر c6 اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر 6 کاربن موجود ہوتی ہیں اور یہ جو glucose کا مولیکیول ہے جو کہ شگر کا مولیکیول بھی کہلاتا ہے یہ جو ہے یہ convert ہو جاتا ہے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں convert ہونے کے بعد یہ final کیا بنا رہا ہے یہ بنا رہا ہے lektic acid اب lektic acid جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شگر جو ہے convert ہو جاتا ہے acids میں اس کے علاوہ ethanol جو ہے جو ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے c2 کیونکہ یہ دو کاربن کا compound ہے اس کے اندر دو کاربنز ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ alcohol ہے اور یہ جو سارا process ہے جس میں glucose جو ہے یعنی کہ شگر جو ہے وہ convert ہو رہی ہے alcohol میں یا پھر acid میں اسے کہا جاتا ہے fermentation کا process لیکن یہ جو fermentation کا process ہے اگر آپ یہاں پہ اس diagram میں ہی دیکھیں تو اس diagram میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک arrow پہلے لگاو ہے یعنی کہ یہ جو c6 جو ہے کاربن کا molecule جو ہے یہ پہلے convert ہو رہا ہے ایک اور molecule میں اور وہ کونسا ہے وہ ہے carbon 3 یعنی کہ اس کے اندر تین کاربن ہے اس کے یہاں پہ جو circles ہیں اس میں تین کاربنز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو تین کاربن کا جو ہے molecule ہے اس کا اگر ہم نام دیکھیں کہ یہ کیا ہے تو اس کا نام ہے pyruvic acid اور بعد میں یہ pyruvic acid جو ہے وہ further بناتا ہے یا پھر وہ acids میں convert ہو جاتا ہے یا پھر وہ alcohol میں convert ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس sugar ہے یا جو ہمارے پاس glucose کا molecule ہے جب وہ convert ہوتا ہے fermentation کے process میں تو basically وہ دو stages سے گزرتا ہے پہلی والی جو stage ہے اسے کہا جاتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے glycolis یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ name بھی لکھا ہے glycolis glyco جو word ہے یہ glucose سے ہے اور lesis کہتے ہیں breakdown کو تو اس میں glucose جو ہے اس کی breakdown ہو گئی ہے six carbon کا جو molecule ہے وہ تین carbon کے molecule میں convert ہو گیا اور glycolis ہونے کے بعد fermentation کا process ہوتا ہے یعنی کہ pyruvic acid جو ہے بعد میں وہ جو ہے یا acid میں convert ہوتا ہے یا پھر وہ alcohols میں convert ہوتا ہے اب جب یہ دو different types میں convert ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو fermentation ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی بھی دو types ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے name لے آئیں کہ ان کے name کیا کیا ہیں تو جو ان کی types ہیں ان کو ایک کو کہا جاتا ہے alcoholic fermentation اور جو second ہے اسے کہا جاتا ہے lectic acid fermentation سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں alcoholic fermentation کی جو number one پہ ہے تو alcoholic fermentation جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے لئے ایک اور name جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے بکس میں اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہ کیا ہے تو اسے کہا جاتا ہے heterolactic fermentation یعنی کہ alcoholic fermentation یا پھر heterolactic fermentation اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس میں ہوتا کیا ہے تو اس میں ایک جو glucose کا molecule ہے جیسے کہ جو آپ اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے c6 جو ہے چھے کاربن سے ملکے بنا ہوا جو molecule ہوتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے کس چیز میں convert ہو جاتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے alcohol میں اور alcohol کی اگر ہم بات کریں کہ ادھر جو ہے وہ alcohol کون سے استعمال ہو رہا ہے کون سی alcohol جو ہے یہاں پہ بن رہی ہے تو یہاں پہ جو alcohol بن رہی ہے وہ ہے ethanol یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پہ c6 h12 o6 یہ جو ہے یہ glucose کا فارمولا ہے یعنی کہ sugar کا فارمولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ arrow لگاو ہے اور آکے یہ کس میں convert ہو رہا ہے یہ دو molecules بن رہی ہیں c2 h5 o h کے اور اس کے ساتھ کیا چیز ریلیس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ریلیس ہو رہی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ glucose پہلے پائروک ایسیڈ میں convert ہوا اور پائروک ایسیڈ کے بعد اس نے کیا بنا دیا پائروک ایسیڈ کے بعد اس نے کاربن ڈائوکسائیڈ ریلیس ہوئی اور ساتھ میں کیا بنا ہے ساتھ میں ایتھنول بنا ہے جو کہ دو کاربن کا molecule ہے اب یہ جو ہے c2 h5 o h اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایتھنول کا کیا ہے ایتھنول کا یہ chemical formula ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایتھنول کا chemical formula ہے ایرو لگا کے یہ دنکہ ہمیں جو ہے وہ پتا چل جائے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو process ہو رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ alcoholic fermentation ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھنول کے ساتھ ایک بائے پروڈٹ کے طور پر ایک اور چیز بنی ہے جو کہ ہے carbon dioxide لیکن اگر ہم اسی کے comparatively یعنی alcoholic fermentation کے comparatively اب اگر ہم lectic acid fermentation کی بات کریں کہ lectic acid fermentation جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو جو lectic acid fermentation ہے اس کا بھی ایک alternate name ہے اور جو اس کا alternate name ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے homo lectic fermentation homo lectic fermentation کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اسے homo lectic اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ homo means ہوتا ہے same اور lectic اس لیے اسے کہا گیا ہے کیونکہ یہ والی جو fermentation کی type ہے اس میں صرف lectic acid produce ہوتا ہے یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ جو ایک glucose کا molecule تھا جس کے اندر کیا تھیں جس کے اندر six carbons تھیں وہ convert ہوتا ہے اور وہ کیا بناتا ہے وہ بناتا ہے دو molecules lectic acid کے اگر ہم اس کو ایک فارمولے کی صورت میں اپنے سامنے equation کی صورت میں لکھیں کہ یہ کیا ہوگا تو یہاں پہ ہم نے اپنے سامنے equation لے آئے ہیں ہم یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں c6 h12 o6 یہ کیا ہے یہ glucose ہے glucose کا فارمولا دکھایا گیا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ sugar کا فارمولا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کے اندر fermentation ہو رہی ہے تو یہ کیا بنا رہا ہے یہ بنا رہا ہے لیکٹک ایسٹ اور یہ جو آگے فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لیکٹک ایسٹ کا اور اس کے پیچھے 2 اس لیے لکھا گیا ہے 2 اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ یہ دو molecules بنا رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ جس کے اندر ہیٹرو الیکٹک fermentation تھی اس میں دو ڈیفرنٹ چیزیں بن رہی تھی ایک کیا چیز بن رہی تھی ایک بن رہا تھا ایتھانول اور دوسرا بن رہا تھا کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس تو یہ دو ڈیفرنٹ ہیں تو ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ جو ہیں molecules بن رہی ہیں fermentation کے پروسس میں لیکن لیکٹک ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ہی جیسے لیکٹک ایسٹ کی دو molecules بن رہی ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ homo lectic fermentation ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے تو ہم نے start میں جب یہ ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ fermentation کا process اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں ہوتا ہے تو عام ریٹین میں ہم نے کہا تھا کہ جو یوگر بنے کا process ہوتا ہے اس میں کونسا process استعمال ہوتا ہے اس میں fermentation کا process استعمال ہوتا ہے اب اگر ہم فردر بات کریں کہ fermentation کی تو دو types ہیں ان میں سے یہاں پہ کونسا والا process استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر homo lectic fermentation کا process استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ lectic acid fermentation ہو رہی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے یہ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ homo lectic fermentation جو ہے یہ کس میں ہوتی ہے تو یہ کچھ بیکٹیریا کے اندر بھی ہوتی ہے اور بیکٹیریا کی اگر ہم بات کریں کہ بیکٹیریا کیا ہیں تو بیکٹیریا ہیں micro organisms یعنی کہ یہ اتنی چھوٹے living organisms ہیں کہ ہم انہیں اپنی عام آنگ سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک instrument کی ضرورت پڑتی ہے جسے کہا جاتا ہے microscope اور بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت سارے ہیں ان میں سے ایک جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کا نام لکھا ہے جو کہ fermentation کے process میں help کرتا ہے اس کا نام ہے lectobacillai lecto اس کے ساتھ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں milk کی تو milk کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے milk کے اندر ایک sugar موجود ہوتی ہے اور اس sugar کا نام ہوتا ہے lectose اور یہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے lectose کو convert کر دیتا ہے یعنی کہ ایک sugar ہے یہاں پہ بھی sugar جو ہے وہ convert ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sugar جو ہے اس کو convert کر دیا جاتا ہے lectic acid میں اور تب کیا بنتا ہے تب جو ہے وہ yogurt بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم human کی body کی بات کریں کہ اگر ہم human کی body میں بات کریں کہ وہاں پہ جو ہے یہ process کب ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہمیں زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے زیادہ energy کی demand ہوتی ہے ہماری body میں تو اس time بھی ہماری body کے اندر fermentation کا process ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم example لینا چاہیں تو جب ہم exercise کر رہے ہوتے ہیں تو exercise میں ہماری body کو زیادہ energy کی ضرورت ہوتی ہے تو اس time جو ہمارے muscles ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پتھے ہوتے ہیں ان کے اندر کونسا process ہو رہا ہوتا ہے ان کے اندر fermentation کا process ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ہماری عام daily routine ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی ہم fermentation کا جو process ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو سٹرنٹس آج ہم نے پڑھا ہے types of fermentation کے بارے میں